سائنس نے گزروے وقت کے ساتھ بہت رقی کی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج سائنس نہ ہوتی تو شاید ہم چاند پر جانے کی بات بھی نہ کرتے لیکن اب ہمارے سائنس دانوں کے مطابق اس دنیا میں کچھ بھی نہ ممکن نہیں رہا ہمارے سائنس دان سپیس اور کیمیکل کا تجربات تک موید نہیں ہے بلکہ اب دو الگ الگ جانور کی کروس بیڈنگ سے ایک ہائیورڈ جانور تیار کرنے کی قابلت بھی رکھتے ہیں چلیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں دستہ سے ہائیورڈ جانوروں کے بارے میں جو آپ نے پہلے کبھی دیکھیں ہوں گے نہ سنیں ہوں گے بلکہ ان کو دیکھ کر آپ کے موز سے نکلے گا ایک ہی دفت نکلے گا کہ کیا اس طرح کے جانور بھی دنیا میں پائی جاتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ جسر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو نام صحیح پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک لائن اور ٹائگر کے مکس بیوڈ سے بنایا گیا ہے حالانکہ جنگل میں لائن اور ٹائگر آپس میں میٹنگ نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے بلکل الگ ڈلاکے میں پائی جاتے ہیں لیکن ان کی ہائیورڈ نسل کو زوم میں بنایا گیا ہے دراصل لائن کا جسم تو شیر کے طرح ہی ہو طاقتور ہوتا ہے لیکن اس کے جسم پر ٹائگر جیسا نشانات دی ہوتے ہیں عام طور پر لائن کی کسی بھی جنگر میں نہیں پائی جاتا کیونکہ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ انسانوں کے لئے خطرناک ثابت ہوتے ہیں اس لئے انہیں صرف سٹریہ گھروں میں ہی رکھا جاتا ہے دنیا کے سب سے بڑے لائے ڈال کرنا ہوں ہر کلیس ہے جس کا وطن الگ بچہ 48 کلو گرام ہے سوانہ کیٹ اس دنیا میں ڈوک کے بعد ڈلی ایک ایسا جاندار ہے جن کو زیل کر لوگ اپنے گھروں میں پالنا پسند کرتے ہیں وہیں اس دنیا میں کئی ایسے ڈوک بھی ہیں جنہیں ان چھوٹی بیوں کے علاوہ ٹائگر اور تینوہ پالنے کا شوق بھی ہوتا ہے لیکن ان جانگروں کے خطرناک رویے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پاتا اس لئے ایسے ہی لوگوں کے شوق کو مدنظر رکھتے ہوئے سال 1980 میں یو ایسے کے سائنستانوں نے پالتو بلی اور افریقن سرونت کیٹ کے مکس بریڈ سے ایک ہائیبر بلی کا وجود دیا اور ان دونوں بلیوں کے ملابشے جو ہائیبر بلی تھی وہ دیکھے میں بہت خوبصورت اور ذہین تھی اس وجہ سے اس کا نام سوانہ کیٹ تکھا گیا سوانہ کیٹ کا وجود ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکھا کھا سکتا تھا کہ یہ کوئی نئی دنیا کی بلی ہے یا کوئی تیدوہ ہے آج کل یہ لوگوں کے کھڑوں میں پائے جانواری بڑی مشہور بلی ہے زورس ویسے تو زیبرا کافی روکھا جانوار ہوتا ہے دیکھیں تب یہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بن جاتا ہے جب ان کی کراس بریڈنگ کسی دوسرے جانوار کے ساتھ ہوتی ہے اب بھی صرف آپ جانوار دیکھ رہے ہیں کس کا نام زورس ہے جسے زیبرا اور ہورس کی کراس بریڈنگ سے بنایا گیا ہے زورس دیکھنے میں جتنے پیارے لگتے ہیں اتن ہی یہ شریف نفس اور شاندار بھی ہوتے ہیں کیونکہ زیبرا کی سٹیف جب علب جانوار کے جسم میں دکھائی دیتا ہے تو ایسے میں ان کا روپ اور بھی زیادہ حسین ہو جاتا ہے حالانکہ زورس کافی نایاب ہوتے ہیں وہ ان کی قیمت بھی عام گھوڑے کے مطابق بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گھوڑوں کے شکین لوگوں کے لیے زورس بہت اہم ہے یہی وجہ ہے کہ گھوڑے کے شکین لوگ اسے اپنی استبل کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ان کی مو مانگی کی مر پر ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں سارلوس پورف ڈاگ سال 1935 میں نیدر لینڈ کے ایک ڈاگ بریڈر نے دو الک الک قسم کے جانگروں کو مکس بریڈ سے ایک نئی نسل کو جنم دیا تھا سارلوس نے اس نئی نسل کے جانگر کو بنانے کے لیے جرمن شیفر ڈاگ اور سائیبیرین کیریان بورف کے دیانے کا استعمال کیا تھا ویسے تو اس نئی نسل کو کتے کا درجہ بھی دیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر وہ سارے خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک بریڈے کے اندر پائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ بالکل ایک بریڈے کے طرح ایک رہو میں بنا کر رہتاں پسند کرتا ہے ساتھ ہی اپنے گروہ میں سے ایک ریڈر کا انتہاب بھی کرتا ہے جیسا کہ آنکل پر بریڈوں کی ایک رہو میں دیکھنے کو ملتا ہے سارلوس ورف ڈاگ کا جسم تو کسی کتے کی طرح دیکھتا ہے لیکن اس کا مو بنکل بریڈی کی طرح ہوتا ہے اور یہ کسی کتے کی طرح بھومتا نہیں ہے بلکہ بریڈی کسی آواز نکاوتا ہے بیلجین بلو بل اس سانڈ کا طاقتور جسم اور زبردست مسل اس کو خاص نسل بناتے ہیں بیلجین بلو بل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کسی چیم میں ایکسرسائز کر کے ڈولے شولے بنائے ہوں حالانکہ یہ سانڈ نیچرل پروسیس سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کو بنانے کے پیچھے سائنس دانوں کا ایک کارنامہ ہے اندرسویں صدی میں بیلجین کے سائنس دانوں نے اس نسل کو بنانے کے لیے دنیا بڑھ کے تقریباً پچاس تھا قطور گائیوں اور بھینسوں کی نسلوں کا استعمال کیا تھا آن زبان میں کہا جائے کہ گائیوں اور بھینسوں کی کلوس ویڈنگ سے ایک نئی قسم کا جانگر کو تیار کیا گیا تھا اس کا وزن تقریباً گیارہ سو سے بارہ سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے جیسے دیکھنے میں یہ سانڈ کافی خطرناک لگتا ہے لیکن حقیقت میں کافی شریف و نفس جانگر ہے حاصل طور پر بیف انڈسٹی میں گوشت کی مان کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے سانڈوں کو تیار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا جسم کافی بھارہ اور گوشت والا ہوتا ہے اور بیلجین بلو بل کو ایک اچھی کالٹی والے گوشت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اگر آپ بھی چکن کے شوقین ہیں تو آپ نے اپنے زندگی میں کہی طرح کے مروں کو دیکھا ہوگا جو بڑے پڑوں کے ساتھ مرکیر میں تستیاب ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے مر کو دیکھا ہے جس کے جسم پر پڑوں کا بلکل نام و نشان نہ ہو تو آپ کا جواب یقین ہوگا نہیں تو اب ذرا ایک نظر اس عجیب دکھنے والے مروے کے رکو پر بھی ڈال دیجئے جس سے فیدلس چکن کے نام سے جانا جاتا ہے دیکھیں گی فیدلس چکن نیچر پروسٹس سے پیدا نہیں ہوئے اتھی خاص قسم کے اس مروے کو سائنس دانوں نے پیار کیا ہے اس نسل کے مرکہ پسے منظر یہ ہے کہ اپنے جسم پر بھاری بڑھ کم پڑوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان جگہوں پر نہیں رہ سکتے جہاں بہت زیادہ کرنی یاد ہو پڑتی ہو اسے سائنس دانوں نے دو الگ الگ مروب کی کروسو بیڈنگ سے فیدلس چکن کو بنایا ہے جیک لائن میر لیپر اور لائنس کے ڈینے سے مل کر بنا یہ جیک لائن دیکھنے میں کسی فنٹیسی مووی جیسا لگتا ہے کیونکہ ان کا جنم ایک لف سٹوری جیسا ہے ایک ایسی لف سٹوری جو کبھی ان کے ماں باپ کے ترمیان ہوا کرتی تھی دن اصل میر لیپر اور لائنس کو کینڈیڈا کے وائر لائف سنچر میں ایک ساتھ رکھا گیا تھا جہاں ان دونوں کے درمیان پیار کا آغاز ہوا لیکن حد تو تب ہو گئی جب ان سنچیو کے آنر نے ان کو الگ الگ رکھنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ میں لیپر کو ذرا بھی پسند نہیں آیا وہیں اس چدائی میں لائنس نے بھی کھانا بینا چھوڑ دیا جس کے بعد سنچیو کے آنر نے ان دونوں کو تبارہ ایک ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد ان دونوں کے مکس بیٹ سے جیک لائن کا جنم ہوا حالانکہ دیکھنے میں جیک لائن جتنے کیوٹ اور کوسکون ہے لیکن حقیقت میں اتنے ہی اگریسیو اور خطرناک بھی ہیں بیفالو اب میں آپ کو جس چینل کے بار میں پتانے جا رہی ہوں اس کو بیفالو کے نام سے جانا چاہتا ہے در اصل بیفالو کو اور ڈومیسٹی کیٹک بل اور یورپین بائیسن کے کروس ویڈنگ سے کروس بیڈنگ سے تیار کیا گیا ہے کروس ویڈنگ سے بنانے کی وجہ انسانوں کی پہشات کو پورا کرنا ہے در اصل بیفالو کی باڈی میں کافی گوشٹ ہوتا ہے اور اس گوشٹ کا ٹیسٹ لوگوں کو دیوانہ بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے میٹ کی دیمان بہت زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی میٹ کی دیمان کو پورا کیا جا سکے سوپر بال پائیتھن اب ذرا ایک نیدر اس خوبصورت اور دلکش پائیتھن پر بھی ڈالی جیے جس کو بال پائیتھن اور برڈ پائیتھن کے کروس ویڈنگ سے تیار کیا جگیا ہے یہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کو ڈیزائنر سپیشیس بھی کہا جاتا ہے ان کی خوبصورتی کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں ان کو تیار کرنے میں بہت وقت بڑھتا ہے دوسری طرف انہیں پیدک ہونے کے بعد کافی تکلیفوں کا سامع کرنا پڑتا ہے دراصل یہ جاندار کروس ویڈنگ کے وقت ہونے والی تبدیلیوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے لیکن اگر یہ زندہ رہ جائیں تو ان کی خواہ کافی مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ جلدی ریپروڈکشن کے لیے تیار ہی ہو جاتے ہیں یعنی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسے جانو کے بارے میں اس کو پہلی نظر میں دیکھ کر آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ گدہ ہے یا پھر کوئی گھوڑا دراصل اس جانور کو میل گھوڑا اور فی میل گذی کے کروس ویڈنگ سے بنایا گیا ہے اس لیے اس کو ہائینی کا نام دیا گیا ہے حالانکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گھوڑے میں بے شمار طاقت ہوتی ہے اور یہ اپنے پیر پر کسی انسان کو پٹھا کر ایک لمبا سفر سے کر سکتا ہے تو وہیں گدھے پر بھی بہت سا بوجھ اٹھانے کے لیے جانے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی کروس ویڈنگ سے ہائینی کو تیار کیا گیا ہے جب گھوڑے کی طاقت کے ساتھ سب گدھے جیسا لگتار کام بھی کر سکیں تو چلی دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں ختم ہوا چاہتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگر کریں ہمارے ساتھ جو رہنے کا شکریہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں